اسلام علیکم آج میں ایک اور انٹرسٹنگ لیکٹر کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں یہاں پر میں الیکٹرک فیلڈ سٹرنٹ اور پوٹنشل گریڈینٹ کے درمیان ریلیشن ڈیرائیو کرنا چاہتا ہوں تو اس ریلیشن کے ڈیرائیویشن کے لیے یہاں پر میں نے دو پیرلیل پلیٹس کیے ہیں اور ان دونوں پیرلیل پلیٹس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ یہاں پر میں یونی فارم کنسلڈر کر رہا ہوں فیلڈ لائنز ایکوالی سپیسٹ اور پیرلیل ہیں یہاں پر میں نے دو پوائنٹس اے اور بی لیے ہیں ان دو پوائنٹس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس میں ویرییشن مقلیجیبل ہیں یہاں پر فیلڈ یونی فارم تھے پیسٹ چارج کی اوناٹ بھی یہاں پر میں نے اس الیکٹرک فیلڈ میں رکھا ہوئے تو چلو ریلیشن ڈیرائیو کرتے ہیں ایک میٹیمیٹیکل ریلیشن ڈیرائیو کرتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اور پوٹینچل گریڈینٹ کے درمیان یہاں پر میں نے ٹیسٹ چارج لیا ہے کیوناٹ اب اگر اس ٹیسٹ چارج کو میں یہاں پر مو کرنا چاہوں پوائنٹ ب سے پوائنٹ اے کی طرف کو مجھے ایکسٹرنل ورک کرنی ہوگی اب وہ ورک کس کے برابر ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ورڈن برابر ہوتی ہے اپ ڈارٹ دی پورس اور ڈسپلیسمنٹ کے ڈارٹ پرک کے برابر ہوتی ہے اب پورس ہمیں پتہ ہے کہ اپ ڈسپلیسمنٹ کے ڈسپلیسمنٹ کر رہا ہوں اور اس سمال ڈسپلیسمنٹ کو یہاں پر میں گلٹا آر لکھ رہا ہوں تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ڈیلٹا آر لیا ہے اب یہ نگٹیو سائن کیوں آیا کیونکہ یہاں پر میں ورک ایسے ڈیریکشن میں کر رہا ہوں اور الیکروسٹیٹک پورس اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں ہے مینز پرام فازٹیو تو نگٹیو ہے اور ورڈن پرام نگٹیو تو فازٹیو ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اینگل وان ایٹی ہوگا تو نگٹیو سائن یہاں پر انکلوٹ کیا جائے گا اسی وجہ سے میں نے یہاں پر نگٹیو سائن لیا ہوا اب یہ کیونٹ ڈیلٹا و میں نے کیوں لیا ہے ڈیلڈیو کی جگہ کیونکہ ہمیں پتا ہے اسے پریویس پرائٹک میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ الیکٹریک پوٹینشل برابر ہوتا ہے ورک پر اینٹ ٹیسٹ چارج تو ورک برابر ہو جائے گا کیونٹ انٹو ڈیلٹا و اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ریپلیس کیا ہے ڈیلڈ و کو کیونٹ ڈیلٹا و دونوں سائٹس کو اگر میں کیونٹ پر ڈیوائیڈ کرلوں تو یہاں پر کینسل ہو جائے گا اور یہاں پر کیونٹ کیونٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اچھا اب اس ایکویشن کو میں ترتیب کے ساتھ لکھنا چاہوں گا مائنس ایڈل آر کو میں اس سائٹ پر لکھوں گا اور ڈیلٹا و کو میں اس سائٹ پر لکھوں گا اب اگر میں دونوں سائٹس پر نگٹیو سائن کو منٹیپلائی کرلوں اور یہاں پر یہ نگٹیو ہو جائے گا اور دونوں سائٹس کو ڈیل آر پر بھی ڈیوائیڈ کریں گے جو جب ڈیل آر پر ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ سائٹ جب ڈیل آر پر ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ حتم ہو جائے گا اور یہاں پر ڈیل بھی ڈیوائیڈ میں ڈیل آر آجائے گا یہ یہ فائنل میننگ پول ریلیشن ہے جو کہ ہمارے پاس ریلیشن ظاہر کرتا ہے ایلیکٹرک پیلڈ سٹرنٹھ اور پوٹنشل گریڈینٹ کے درمیان گریڈینٹ کا مطلب کیا ہے گریڈینٹ میانز چینج این اپنکشن این ایسپیسیفک ڈیریکشن تو اسی وجہ سے یہاں پر ہمارے پاس ایلیکٹرک پوٹنشل میں چینج آرہا ہے ایک خاص پیسیفک ڈیریکشن میں اب یہاں پر میں اگر دیکھو کونسو ڈیریکشن میں چینج آرہا ہے یہ نگٹیو سائن شو کر رہا ہے کہ دیکھو کونسو ڈیریکشن آپ ایلیکٹرک فیلڈ ایس آلویز اپوزیٹ کو دیریکشن این وچھ ڈیریکٹرک پوٹنشل ایس اینکریڈینٹ تو یہ ایک فائنل ریلیشن ہے جو ایلیکٹرک پیلڈ سٹرنٹھ اور پوٹنشل گریڈینٹ کے درمیان ہے اب یہ ہمیں اور کس طرح ہم ایلیکٹرک پیلڈ سٹرنٹھ یہاں پر ڈیفائن کر سکتے ہیں دیکھو ایلیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ اس کیس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایلیکٹرک فیلڈ سٹرنٹھ اس دیفائن ایس نگٹرک طرح چین جہاں دیکھو بازا لیشن ایلیکٹرک پوٹنشل ویس ریسپیکٹ ٹو ریسپٹی motherf Alison یا ہم کس طرح کہ سکتے ہیں کہ نگٹرک پوٹنشل ویس ریسپٹ ٹو 여�یشن اس ننون اس پوٹنشل گریڈینٹ تو یہ ایک فائنل ریزرڈ ہے جو ہمارے پاس ای اور وی کے درمیان یہاں پر ویسپیکٹل ڈسپلیسمنٹ آ رہا ہے اب اس سے پہلے والے ٹاپکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ای کا جو یونٹ ہے وہ ہے نیوٹن پر پولم جو کہ آیا تھا فورس پر یونٹ پیس چارج سے اور یہاں پر ای کا ایک اور یونٹ ہمارے پاس آیا جو کہ ایک سر ایٹا ایم ڈی کےٹ انٹی ایس وغیرہ کے ایم سی کیوز میں آتا ہے اور یہ برابر ہے ہمارے پاس وی کا یونٹ ہے وولٹ اور آر کا یونٹ ہے میٹر تو اسی وجہ سے وولٹ پر میٹر اور نیوٹن پر پولم یہ دو یونٹ ہو گئے ہمارے پاس کس چیز کے ایلیکٹری پیل سٹنگ یا ایلیکٹری پیل ایمٹنسی امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آئے ہوگا مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے یہ چینل لائک اور سبسکرائی کریں تھنکس